بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اگرامی ایک دور تھا کہ جاپان دنیا میں ایک بڑی عسکری طاقت سمجھا جاتا تھا اور اس کو ایک سپر پاور کا درجہ بھی دیا جاتا تھا اور اس طاقت کے زوم میں جاپان نے جنگ عظیم اول کا آغاز کیا اور پھر دوسری جنگ عظیم میں بھی جاپان کا بڑا ہی اہم کردار تھا آج جاپان دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاپان ایک بار پھر سے اپنی فوج کو بڑھا رہا ہے پرین ممکن ہے کہ بہت جلد پھر سے جاپان دنیا کی ایک بڑی عسکری طاقت کے طور پر ابر کر سامنے آ جائے اس کے علاوہ جاپانی سابقہ حکمرانوں کے برعکس جاپان کے موجودہ حکمران ہر بھی طاقت کو تقویت دینے میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہیں اس وجہ سے یہ دیکھنا بے حد اہم ہو جاتا ہے کہ آخر جاپانی افواج دور حاضر کے حساب سے ہیں کتنی طاقتور اور آج کی ویڈیو کا موضوع سخن بھی انشاءاللہ یہی ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں ناظرین اگرامی کسی بھی ملک کی فوج کی بات کی جائے تو فضائیہ اور بحریہ سے بھی پہلے بری فوج کی طاقت کو پرک لینا سب سے پہلے ضروری ہوا کرتا ہے اور جاپانی بری فوج میں سب سے پہلے ٹینکس کی بات کرتے چلیں تو ٹینکس جاپانی بری فوج کے پاس ایک ہزار چار ہیں اور اس تعداد کے حساب سے جاپانی بری افواج ایک سو بیالیس ممالک کے صف میں بائیسویں نمبر پر آ جاتی ہیں بکتر بندگاڑیوں کی بات کی جائے تو وہ جاپانی بحریہ پانچ ہزار پانچ سو کی تعداد میں رکھتی ہے جو کہ انیسویں پائیدان پر جاپانی بری افواج کو لا کھڑا کر دیتی ہے خودکار توپ خانے کے نظام کے حساب سے جاپان نمبر تئیس پر آتا ہے اور یہ تعداد میں جاپان کے پاس دو سو چودہ ہیں ٹوڈ آرٹلیری جاپانی بری افواج چار سو اسی کی تعداد میں رکھتی ہے اور یوں جاپانی بری افواج سے آگے مزید تئیس ممالک موجود ہیں راکٹ پروجیکٹرز جاپانی افواج کے پاس صرف نینانوے ہیں جو کہ جاپانی افواج کو چھتیسویں نمبر پر لا کھڑا کر دیتے ہیں اگر سے جاپانی بری افواج کچھ خاص مضبوط نہیں لگتی لیکن یہاں یہ دیکھنا بے حد اہم ہو جاتا ہے کہ کیا جاپانی فضائیہ بھی ایسے ہی کمزور ہے یا پھر جاپانی فضائیہ جاپانی بری افواج کی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے مشکل وقت آن پڑھنے پر دشمن کو دندان شکن جواب دے سکتی ہے کل جہاز جاپانی فضائیہ کے پاس ایک ہزار چار سو انچاس ہیں جو کہ جاپانی فضائیہ کو عالمی ممالک کی ایک لمبی فہرست میں نمبر چھے پر لے آتے ہیں اور اس تعداد کا پندرہ فیصد یعنی دو سو سترہ لڑا کا جہاز جاپانی فضائیہ کے پاس موجود ہیں جو کہ جاپانی فضائیہ کو نمبر تیرہ پر لے آتے ہیں صرف حملے کے لیے مختص جہاز جاپان کی فضائیہ کے پاس تئیس ہیں اور یہ عداد و شمار جاپانی فضائیہ کو نمبر 23 پر لے آتے ہیں مالبردار جہاز 69 ہیں جو کہ نمبر 10 پر اور تربیتی جہاز 425 جو کہ نمبر 4 پر جاپانی فضائیہ کو لے آتے ہیں تربیتی جہازوں کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر ناظرین اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ جاپان کے مقاصد اصل میں ہیں کیا ایک اور شبہ جس میں جاپانی فضائیہ بہت آگے ہے وہ ہے خاص مشنز کے لیے استعمال کیے جانے والے تیارے ان کے تعداد جاپانی فضائیہ کے پاس 164 ہے اور ناظرین شاید کوئی بھی شخص یہ سوچ نہ سکتا ہو کہ جاپان اس حساب سے تمام بڑی عسکری طاقتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نمبر 2 پر آتا ہے ہوای جہازوں میں اندن بھرنے والے ٹینکرز جاپانی فضائیہ کے پاس 7 اور ہیلیکپٹر جاپانی فضائیہ کے پاس 554 ہیں ایک اور چیز نوٹ کرنے والی یہاں یہ ہے کیٹائک ہیلیکپٹرز کی تعداد جاپانی فضائیہ کے پاس 119 ہے جو کہ جاپانی فضائیہ کو نمبر 4 پر لے آتی ہے ان آداد کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھنی کوئی مشکل نہیں ہے کہ جاپان اب نیوٹرل ملک کا درجہ کس قدر رکھتا ہے اور اپنی حربی قابلیت کو کس قدر بڑھا چکا ہے اگرچہ برری فوج کی کمزوری کو جاپانی فضائیہ دور کرتے ہوئے نظر آتی ہے لیکن جزیروں پر مشتمل ایک ملک کے لیے یہ بات بے حد اہم ہے کہ اس کی بہریہ بھی بے حد مضبوط ہو کیونکہ اگر بہریہ مضبوط نہ ہوگی تو پانیوں سے ہر وقت ایک خطرہ جاپان کے جغرافیائی سرحدات کو لاحق رہے گا کل بہریہ ساسے جاپانی بہریہ کے پاس 155 ہیں جو کہ جاپانی بہریہ کو نمبر 19 پر لے آتے ہیں جاپان کے پاس کوئی بہری بیڑا نہیں ہے جیسے یہ بات سمجھ پانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جاپان کے مقاصد میں کوئی بینل بریازمی مقاصد شامل نہیں ہے لیکن جاپان کے پاس ہیلیکپٹرز کو لے جانے والے بیڑے چار ہیں جو کہ جاپان کو عالمی صف میں دوسرے نمبر پر لے آتے ہیں ڈسٹرائرز کی تعداد جاپان کے پاس 36 ہے جو کہ جاپان کی بہریہ کو تیسرے نمبر پر فریگرز چار جو کہ جاپانی بہریہ کو تیرویں پائیدان پر کورویٹس کی تعداد چھے جو کہ جاپانی بہریہ کو دسویں نمبر پر عبدوزن جاپانی بحریہ کے پاس 21 جو کہ جاپانی بحریہ کو چھٹے نمبر پر پیٹرول ویسلز 6 جو کہ جاپانی بحریہ کو نمبر 52 پر اور مائن وارفیر کے لیے استعمال کیا جانے والے بحری جہاز جاپانی بحریہ کے پاس 20 ہیں جو کہ جاپانی بحریہ کو عالمی عسکری طاقتوں میں نمبر 4 پر لے آتے ہیں جاپان ایک اور محکمے میں بہت کمزور ہے اور وہ ہے خام تیل کی پیداوار ناظرین جاپان خود سے صرف 32 سو بیرلز خام تیل پیدا کرتا ہے جبکہ جاپان کی ضرورت 38 لاکھ 94 ہزار بیرلز ہے اس وجہ سے جاپان ایک طویل جنگ جاری رکھنے کی اہلیت کھو دیتا ہے جاپان کی کل آبادی 12 کروڑ 46 لاکھ 87 ہزار 293 ہے جن میں سے فوجی خدمات فراہم کرنے کے لیے فٹ افراد کی تعداد 4 کروڑ 33 لاکھ 91 ہزار 178 ہے جاپانی افواج کی تعداد 3 لاکھ 9 ہزار ہے جن میں سے حاضر سروس فوجی 2 لاکھ 40 ہزار ریزرو میں 55 ہزار اور پہرہ ملیٹری میں 14 ہزار کے قریب جاپانی اپنی جغرافیہ سرحدات کی حفاظت کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں ناظرین ان تمام آداد و شمار کی بنا پر جاپان عالمی اسکری قوتوں میں نمبر پانچ پر آتا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ